الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلی آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا ماناتكم و انتم تعلمون صدق اللہ علیہ و لزیم محترم جناب ڈاکٹر میراج نزا صدیقی صاحب میرے انتہائی قابل احترام قائدین جماعت اسلامی صوبہ سن، کراچی اور ازلا اور شہر بھر سے جوغ در جوغ اس نشتر پارک میں آنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، طلبہ، مزدور، کسانوں اور میری انتہائی عزت ماہ بہنوں میری ماہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت اسلامی کراچی نے ان حالات میں کہ جب شہر میں روز دس پندرہ بیس لاشیں گرتی ہیں ان حالات میں کہ جب پورے ملک میں دہشت گردی بم دھماکوں کا راج اور اس شہر میں خاص طور پر بھتہ خوری دہشت گردی بوری بن لاشوں کا کلچر اپنے اروج پر ہے ایسے وقت میں کہ جب اغوا برائے تاوان کی وارداتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ آبادیوں سے اٹھانے والا گروپ اور مغویان کو رکھنے والا اور ڈیلنگ کرنے والا اور اور پھر پیسے وصول کر کر حکومتی اداروں سے گڑ جوڑ کر کے پیسے وصول کر کے چھوڑنے والے اور ہوں اور ان سب کا ایک نیٹ ورک ہو دہشت گردی کا نیٹ ورک ایسے ماحول میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جب تعلیم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ماں اور باپ کے لبوں پہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کی طرح آج بھی اس کو خیریت سے واپس لے آنا اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں میری ماں اور بہنوں اور میرے عزت ماں بزرگوں بھائیوں ایسے ماحول میں جماعت اسلامی کراچی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم حالات کا تماشا نہیں ریکھیں گے بلکہ حالات کا مقابلہ جد و جہد سے کریں گے ملائیں گے بہت تماشا ہو چکا ہے اٹھائیس سال سے یہ شہر دہشتگردی کا مرکز بنا ہوا ہے اٹھائیس سال ہو گئے ہیں بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی سازشیں ہو رہی ہیں پھر قیوارانہ فسادات کی سازشیں کی جاتی ہیں اور اس شہر کو بین الاقوامی طاقتوں نے اپنے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے یہاں نہ ووٹ آسادی سے کوئی دے سکتا ہے نہ نوٹ آزادی سے دے سکتا ہے نہ جانور کی خال آزادی سے دے سکتا ہے یہ شہر کہ جو شہر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن اس شہر کی روشنیوں کو چھین لیا گیا ہے اور ایک گاؤں لگتا ہے جہاں پر بدترین شہری وڑے را شاہی موجود ہیں شہری جاگرداروں کی ایک نئی صورت ہے کہ جس نے یہاں کے عوام کو یرغمال بنا لیا ہے کہ ایسے ماحول میں ہم تماشا دیکھتے رہیں ہم ان مزاروں کی صورت اختیار کر لیں جو کھیت میں کام کرتے ہوں اپنی مرضی سے نہ اگا سکتے ہوں نہ لگا سکتے ہوں نہ کھا سکتے ہوں نہ کھا سکتے ہوں نہ کسی کو دے سکتے ہوں اور سارا انحصار ان زمینی خداوں پر ہوتا ہو کہ جو اپنے معاشرے کو کنٹرول کرتے ہوں میرے ساتھیوں اور دوستوں جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم میدان میں جائیں گے عوام سے رابطہ کریں گے انہیں اپنا ممبر بنائیں گے ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ایک نئے شہر کو آباد کرنے کی جد و جہود کا آغاز کریں گے الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ مہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑی ہے یکم مارچ سے کارکنان نکلے گھر گھر پہنچے دردر کو کٹ کٹ آیا بازاروں میں گئے دکانوں میں لوگوں سے ملاقات کی ہماری بہنوں نے اپنی تمام تر گھرلو مصرفیات کے باوجود عوام سے رابطہ کیا خواتین تک وہ پہنچیں اور انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ نجات کا راستہ اسلام میں موجود ہے نجات کا راستہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ اس کے نظام میں موجود ہے اسی لئے یہ ملک بنایا تھا اسی لئے ہم نے قربانیاں دی تھی اور ان لوگوں نے جد و جہود کی تھی برسغیر کے ان مسلمانوں نے جد و جہود کی تھی جن میں سے ایک بڑی اکثریت کو یہ معلوم تھا جس جگہ ہم پاکستان کی جد و جہود کر رہے ہیں وہ جگہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگی یو پی اور سی پی میں تحریک چلی تھی منگال اور بہار میں تحریک چلی تھی اور اس پاکستان جو جغرفیائی اعتبار سے یہ پاکستان ہے یہاں کے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا تھا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی صرف عقیدے کے خاطر ہوئی تھی صرف نظریہ کی خاطر ہوئی تھی کلمہ تیبہ کی خاطر ہوئی تھی جو لوگ قائد عظم کو سیکلر پاکستان بنانے والا قائد عظم کہتے ہیں وہ پاکستان کے معاشرے میں پوائنٹ زیرو 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 جتنے چاہیں زیرو لگائیں اتنے زیرو کے بعد ون بھی نہیں بنتے ان لوگوں کو میڈیا کی طاقت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا ہے ان سامراج کے ایجنٹوں کو ہماری قسمت کی قسمت کو لکھنے کا اور اس کی فیصلے کرنے کا مالک بنا دیا گیا ہے وہ چھوٹا سا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا امیج ایک سیکلر اور لبرل پاکستان کا امیج ہو میرے ساتھیوں اور دوستوں قائد عظم اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہتے کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ ملک ایک سیکلر ملک ہوگا کوئی ایک آدمی یو پی سے نہیں آتا کوئی سی پی سے نہیں آتا کوئی بہار سے نہیں آتا کسی پنجاب اور سن اور بلوچستان اور صوبہ سرحد میں کوئی پاکستان کی تحریک نہ چلتی پاکستان کا اگر کوئی مطلب ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے پاکستان کی اگر کوئی شناخت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اسی شناخت کے لیے ہم نے گھر گھر پہنچ کے لوگوں میں یہ اعتماد پیدا کیا لوگوں کو یہ سمجھایا اور بتایا کرپشن اور لوٹ مار یہ ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہے جاگرداروں نے وڈیروں نے ان سرمایہ داروں نے جنہوں نے اپنے سرمایے کو اپنی طاقت بنا کے لوگوں کا استحصال کیا ہے جونیا نے اور سینئر پارٹنر ان کو ملے ہیں بھوری اسٹیبلشمنٹ ہے سر سر سال سے ملک پر حکمران ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں تعلیم کو نہیں مڑنے دیا ہے پاکستان میں تہذیب کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو پاکستان کے مقاسد سے ہم کنار نہیں ہونے دیا ہے بھوک انہوں نے پھیلائی ہے ننگ انہوں نے پھیلائی ہے استحصال انہوں نے کیا ہے اس لیے ان سے نجات کا راستہ بھی اسلام کا راستہ ہے جد و جہد کا راستہ ہے اپنی تہذیب کے آیا کا راستہ ہے اپنی اقدار کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے اپنے ماضی سے رشتہ جوڑ کر اپنے حال کو بہتر بناتے ہوئے جد و جہد کو تیز کر کے مستقبل کو سوارنے کا راستہ ہے الحمدللہ جب ہم لوگوں تک پہنچے لوگوں نے ہماری بات پر لبے کہا ایک بڑی اتعداد میں لوگوں نے جماعت اسلامی کے ممبرشپ فارم کو بھرا ہے یہ مہم ہماری ابھی جاری ہے امیر جماعت اس سلسلے میں اہم اعلان انشاءاللہ کریں گے میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں جس چہر میں ہم رہتے ہیں لوگ پریشان حال ہیں لوگ کہتے ہیں مجھ سے بہت سے ساتھی کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے یہ جو چالیس پچاس ہزار چنگچی اس شہر میں آگئے ہیں ان کو بند کر دیا جائے میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ چنگچی یقیناً ٹریفک میں رکاوٹ ڈالتے ہیں لیکن اس ملک کے اس شہر کے لوگ غریب لوگ ہیں محنت کش لوگ ہیں یہ چنگچی بند ہو جائیں گے میٹرو ٹرین تو یہاں نہیں چل رہی یہاں پر کوئی انڈر گراؤن ٹرین نہیں بنائی گئی یہاں پر جو ٹرین چلتی تھی اس کو بھی پیپرز پارٹی اور ایم کیوں نے بند کر دیا یہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں گرین بسیں نعمت اللہ خان لائے مصطفیٰ کمال نے ختم کر دی اس شہر کا کیا حال ہے کہ جس میں ساری دہشت کر دی ہے کوئی کام نہیں کیا جاتا اداروں پر جن کی حکمرانی ہو وہ لیبرڈ ڈیویزن کا پروگرام ہو ساری گاڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ساری اسپرے کرنے والی گاڑیاں لیبرڈ ڈیویزن کے پروگرام میں پہنچتی ہیں شہر میں اسپرے نہیں ہوتا مچھر سے لوگ مرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ چنچی ہم بند کرنے کی بات نہیں کر سکتے متبادل ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے متبادل ٹرانسپورٹ کا نظام ہونا چاہیے یہاں پر ہر طرح کی ٹرین چل سکتی ہے جب دہلی میں انڈرگراؤن ٹرین کا نظام موجود ہے تو اس شہر کراچی میں کیوں نہیں ہے اور میں آپ سے نواز شریف صاحب آپ سے ہی مطالبہ کرتا ہوں آپ نے پنجاب میں بس سرویس شروع کی ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے آپ نے اچھا کیا ہوگا آپ نے پنڈی میں اعلان کیا ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ اس سے اگر فیض اٹھائیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن میرے شہر کراچی نے کیا قصور کیا ہے یہاں کیوں آپ نے ان لوگوں کے ہم پر مسلط کیا ہے کہ جن کو آپ ہم پر بار بار مسلط کر کے ہمارے حقوق سے محروم کرتے ہیں ہمارے شہر کو بھی اسی پیکیج کی ضرورت ہے ہماری یہ رابطہ عوام مہم اس شہر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کی جد و جہد کی مہم ہے اس شہر میں بدمنی کا جو مسئلہ ہے یہ پورا ملک اس وقت دہشتگردی کی آگ میں ہیں لیکن ہمارے شہر کا مسئلہ کیا ہے ہمارے شہر میں تو ستائیس سال میں چالیس ہزار سے زائد جوان قتل کر دیے گئے ہیں بھارت اور امریکہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حقوق کے نام پر جو سیاست یہاں پر کی گئی مہاجروں کو پتھانوں سے لڑایا گیا مہاجروں کو بلونچوں سے لڑایا گیا مہاجروں کو پنجابیوں سے لڑایا گیا اور جب لڑنے میں خود کفیل ہو گئے تو مہاجروں کو مہاجروں سے لڑایا گیا ہماری تہذیب تھی اس شہر کی ایک شناک تھی ہمارا شہر روشنیوں کا شہر تھا غریبوں کی ماں تھا ہماری شہر کی راتیں جاکتی تھی ظالموں یا تم نے کیا کر دیا ہے کیوں اس کا حوالہ رہان کانا بن گیا ہے فہیم کنکٹا بن گیا ہے کامران مادھوری بن گیا ہے اجمل پہاڑی بن گیا ہے ہماری یہ شناک نہیں ہے ہماری شناک پروفیسر عبدالغفور احمد ہے ہماری شناک مولانا زفر احمد انساری ہے علامہ شاہ احمد نورانی ہے سید منور حسن ہے میرے ساتھیوں اور دوستوں اسی شہر کی بازیابی کی یہ تحریک ہے رابطہ عوام کی تحریک ہے تعلیم کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے دیگر قوموں کے لوگ بھی تعلیم میں بہت آگے تھے لیکن اس شہر کی تو شناکت یہ تھی یہ میرٹ میں آگے ہوتے تھے ہم سے کہا گیا پاکستان کے دوسرے حصے کے لوگ آتے ہیں نقل کرتے ہیں ہم کراچی کے لوگوں کو ہیدر آباد کے لوگوں کو بھی نقل کرائیں گے جو ہمارے پاس تعلیم تھی ہم سے چھین کر اسلام ہمارے نوجوانوں کو پہنچا دیا گیا پکڑا دیا گیا ہم سے کہا گیا ٹی وی بیچو وی سی آر بیچو اسلام خریدو اس اسلام نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے آج ایزی منی کے طور پر ایک نوجوان جس کو روزگار نہیں ملتا جس کو تعلیم نہیں ملتی جس کو بنیادی سہولتیں نہیں ملتی اس کو ٹی ٹی مل جاتی ہے ٹی ٹی کے ساتھ چند گولیاں مل جاتی ہیں اور وہ ہر ایک کو جا کر اس سے پیسے وصول کرتا ہے ایسے شہر کو بدلنے کا عظم کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ سے پوچھتا ہوں ایک بڑی تحریک چلانے کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ میرے ساتھوں اور دوستوں ہم سے لوگ کہتے ہیں بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھاؤ جب تمہارا انتخاب لوٹا جاتا ہے اس پر قبضہ کیا جاتا ہے تو تم بندوق کیوں نہیں اٹھاتے مقابلے میں بندوق نہیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعوت دی ہے وہ بندوق سے بھی زیادہ ہے وہ بموں سے بھی زیادہ ہے وہ دنیا کی تمام ٹیکنولوجیز سے زیادہ ہے وہ قلمہ تیبہ کی دعوت ہے اللہ کا پیغام ہے اپنی زبانوں سے اپنے کردار سے ایک ایک دروازے تک پہنچ کر اس دعوت کو پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے عوام میں بڑی طاقت رکھی ہے اس کے اندر بڑی قوت رکھی ہے لوگوں کے ذہن بدل کر اپنے ساتھ ملا کر جماعت اسلامی کی جد و جہد میں آگے لے کر جائیں گے ہماری بہنیں بھی یہ کام کریں گی بھائی بھی یہ کام کریں گے انشاءاللہ یہ نشتر پارک کا جلسہ اس کراچی کی تقدیر کو بدلنے کا جلسہ ثابت ہوگا جد و جہد آج ختم نہیں ہوئی ہے رابطہ عوام مہم ختم نہیں ہوئی ہے آج سے اس کا آغاز ہوا ہے ایک لاکھ ممبر بنانے کے بعد گھروں میں بیٹنا نہیں ہے اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ اس شہر کی شناکس کو لوٹانا ہے اس کو بازیاب کرانا ہے واقرد آوانا ان الحمدللہ رب العالمین